اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک میرا نیور ہے سترہ سال کا بچہ ہے یہ اس کو حلب کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ تین سال سے بہت زیادہ بیمار تھا لیکن تین سال کے بعد اس کی بیماری عروج پر آگئی یہ زیادہ سے زیادہ بڑھ گئی تو ڈاکٹرز نے اس کو بولا کہ اس کا جو لیور ہے وہ ٹرانسپلانٹ کرنا ہے اس کو کامل تھا تو اس کی وجہ سے یہ بیچارہ آج اس حالت میں دربستر پڑا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں سے بنتی کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر مہربانی کر کے اس فیروز عمد من اللہ کی برپور حلب کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا باپ کتنا زیادہ پریشان ہے یہاں پہ تو یہ بیچارہ اپنی طرح سے ختم ہو چکا ہے جو بھی اس کے پاس زمین زیادہ تھا اس نے بیج کر اس بیٹے کو لگایا لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک ازمائش ہے اس چھوٹے سے بچے کو دربستر میں رکھا ہے لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے اگر ہم اس بچے کی حلب نہ کریں تو مہربانی کر کے اگر آپ حلب بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ اور سارے لوگوں کے ساتھ پاس موچھے وہ اس کو حلب کریں تو میں اس فیروز کے ساتھ تھوڑا بہت بات کرنا چاہوں گا یہ آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے یہ گزارش کرے گا آپ لوگ ویڈیو میں بنیے رہے ہیں آپ پھروز سب اسے جگر میں ان کو در ٹائم گئی سے بیمار بیٹ پان کرکا دو سال سے یہ بیمار ہے تین سال سے یہ بیمار ہے اچھا جگر میں اس کیا سلوکنی سوانن موڑا بیسی ایسا لوگن موڑا میں کوئی مرد میں ان جانتے بچے بیت گندہ گندہ بیت کسان ماشید منز پرا نماز بیسیو اپیل کرا میں ان بائی میں کوئی مرد میں ان جانتے بچے بکرا علاش تو سنا آپ لوگوں نے کس طرح سے یہ میرا چھوٹا بھائی آپ لوگوں کو پکار لگا رہا ہے اس کے پاس اپنے بھی پہنسے تھے لیکن وہ بھی اس نے گوائے اس بیماری میں تو یہ اللہ کی طرف سے ازمائش ہے تو مہربنی کر کے اس کی حلب کی جائے تاکہ یہ بیچارہ بھی اٹھ کر نماز اور کھیل کھود میں شامل ہو جائے ایک چھوٹا سا ساترہ سال کا جوان ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر بولتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کی بھرپور حلب کرے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ان اس بیچارے نے بہت بار رویا ہے لیکن اب یہ بار بار رو بھی نہیں سکتا ہے تو کیا اس کے رونے سے لوگ پہنسے ڈالیں گے کیا یہ دونوں اگر روئیں گے تب آپ لوگ حلب کرو گے تو یہ ہماری لئے شرم کی بات ہے ہم دن بر ہزاروں خرج کرتے ہیں لیکن پنچاس روپیہ اگر ہم اس کو ٹرنس پر کریں گے تو یہ پینتیس لاکھ صرف چار دن میں جمع ہو جائیں گے تو ابھی اس کے چار لاکھ جمع ہو گئے لیکن پینتیس زار اس کو لگتے ہیں ٹرنس پرانڈ میں تو مہربنی کر کے یار یہ گڑی ہر کسی کو آ سکتے ہیں تو اللہ سب کو بچائے لیکن یہ ازمائش اللہ کسی کو بھی ڈال سکتا ہے تو اگر آپ انڈیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو مہربنی کر کے آپ انڈیا سے بھی حلب کر سکتے ہو یہ ایک کشمیر کا چھوٹا سترہ سال کا بچا ہے ایک نوجوان ہے تو آپ سب ہی لوگ جانتے ہو جب بھی کشمیر میں ایسے کیسز آتے ہیں تو سب لوگ ایک دم مدد کرتے ہیں تو اتنے پینسے جمع ہو جاتے ہیں میں آج آ گیا پھر سے یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لئے یہ ایک میرا کلوز نیبر ہے تو مہربنی کر کے اگر آپ حیلپ نہیں کر سکتے ہو تو ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ اس کی برپور حیلپ کرے دیجئے اپنے حاتم بھائی کو اجاد اللہ حافظ